موسیقی ڈسکور دو ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی جب سے انسان کا وجود اس روح زمین پر ہے اس نے مختلف مواقع پر بہت سے قدرتی حادثات کا سامنا کیا ہے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور قدرتی حادثات کا تعلق بہت پرانا ہے جب انسان اس دنیا میں آیا اور اپنے ماحول سے آشنا ہوا تو اس نے اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کیا اور قدرتی آفات کے باعث رونما ہونے والی تبدیلیوں نے اسے حیرت اور تجسس کے دریاں میں غوتہ زن ہونے پر مجبور کر دیا ماہرین کے مطابق صدیوں سے وقتن فوقتن رونما ہونے والی قدرتی آفات انسان اور اس کے گرد و پیش کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہیں دراصل قدرتی آفات یا حادثات کسی بھی قدرتی خطرے جیسے سیلاب، توفان، آتش فشان، زلزلے، جنگل میں آگ، بار اور سنامی وغیرہ جیسے اثرات کا نام ہے جو ہمارے قدرتی ماحول پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ جن سے نہ صرف ہمارے قدرتی وسائل کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ جان و مال کی بربادی بھی دیکھنے کو ملتی ہے دوسری جانب اللہ تعالیٰ انہی قدرتی حادثات میں چھپی اپنی قدرت کا نظارہ کرواتا رہتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک قدرتی نظارہ طبت میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک پانی سے بھرا ہوا بادل زمین پر آ گرا یقیناً آپ یہ سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پانی سے بھرا بادل زمین سے ٹکرا آ جائے لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے سب کچھ ممکن ہے اس بادل کا زمین پر گرنا تھا کہ وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ نظارہ نہایت منفرد اور دلفریب تھا کیونکہ بادل صرف پانی کے بخارات نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری زمین کی خوبصورتی کا سبب بھی ہیں جو کبھی سورج کی کڑکتی دھوپ کو چھتری کی طرح روک دیتے ہیں اور کبھی پیاسی زمین اور اس کے رہنے والوں کی پیاس اپنی بوندوں سے بجھاتے ہیں اور اگر یہ ناراض ہو جائیں تو سیلاب کی صورت میں تباہی بھی لے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بادل اپنی خوبصورتی سے آسمان کو مزید نکھار دیتے ہیں انہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اتنے قریب زمین پر پڑے بادل کو دیکھ کر ششتر رہ گئے لیکن جہاں اس قدرتی نظارے کو دیکھ کر لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے وہیں ذرائع کے مطابق اس بادل گرنے کی وجہ سے لوگوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق ان بادلوں کا وزن ہزاروں کلو گرام ہوتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پر گر جائے تو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کچھ اسی طرح کا احال طبت میں ہوا جہاں ہزاروں کلو گرام وزنی بادل زمین پر گرنے سے لوگوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ماہرین کے مطابق سفید روئی کی طرح کے بادلوں میں پانی کی کسافت آدھ گرام فی مکب میٹر ہے اور جیسے جیسے بادلوں کا سائز بڑا ہوتا ہے ان کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کیمولیس بادلوں کا آسطن وزن ایک آشاریہ ایک میلین پاؤنڈ ہوتا ہے یعنی ہمارے سروں کے این اوپر لاکھوں کلو گرام پانی پھر رہا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بادلوں میں پانی کی صورت میں سو سے زائد ہاتھیوں کا وزن ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پانی نیچے کیوں نہیں آتا تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے یہ پانی کے قطرے انتہائی باریک ہوتے ہیں اور کچھ تو اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہزاروں کو ملا کر پانی کا ایک قطرہ بنتا ہے اس کے علاوہ آپ نے آسمان سے برفباری اولے یا بارش برستی ضرور دیکھی ہوگی اور یہ کوئی خاص بات بھی نہیں ہے لیکن سوچیں کہ اگر اس سب کی بجائے آسمان سے پرسرار روشن پتھر گرنے لگیں جن کا کوئی جوازی نہیں بنتا تو آپ کی حالت کیا ہوگی ایسا ہی واقعہ یمن میں پیش آیا جہاں آسمان سے برستے خوفناک پتھروں نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا اینی شاہدین کے مطابق یمن کے مختلف صوبوں میں عجیب و غریب روشن پتھر زمین پر گرتے ہوئے نظر آئے جن سے پورا آسمان پرسرار انداز میں روشن ہو گیا جبکہ مقامی باشندے یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور اپنے گھروں میں چھپ گئے لوگوں کا کہنا تھا کہ عجیب و غریب قسم کے یہ پتھر سنہ کے مضافات میں گرے اور ان کے گرنے سے زبردست تھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنیں گے یمن کے ماہر فلکیات محمد آیاش نے بتایا کہ چند لمحوں کے لیے یمن کے شمال مغربی صوبوں میں بعض علاقوں میں آسمان چمکدار فاسفورس سے روشن ہو گیا تھا اور یہ پتھر دراصل فضائی غلاف سے نکلے تھے یاد رہے کہ اس قسم کا واقعہ یمن میں پہلی مرتبہ ریکارڈ پر آیا ہے تاہم اس عجیب و غریب واقعے کے حوالے سے ابھی تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں اس سے قبل علاسکہ کے ایک صوبے میں آسمان سے مچھلیوں کے گرنے کا قدرتی واقعہ بھی پیش آ چکا ہے جون دوہزار پندرہ میں علاسکہ کے ایک چھوٹے سے قسمے کے رہائشی اس وقت خوف زدہ ہو گئے جب ان پر آسمان سے اچانک عجیب و غریب مچھلیاں گرنا شروع ہو گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مچھلیاں نہ تو اس علاقے میں فروخت کی جاتی ہیں اور نہ ہی قریبی دریاؤں میں پائی جاتی ہیں آسمان سے گرنے والی یہ مچھلیاں مردہ اور زندہ دونوں حالتوں میں تھی اور یہ مختلف سڑکوں اور گارڈنز میں آگری علاسکہ کے ایک حکومتی ادارے کی مطابق ممکن ہے کہ یہ مچھلیاں آسمان سے ان پرندوں سے چھوٹ کر گری ہوں جو انہیں شکار کر کے لے جا رہے تھے لیکن ایسا ناممکن ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں تمام پرندوں سے ساری مچھلیاں چھوٹ جانا ایک مذک کا خیز بات لگتی ہے پیارے دوستو اسی طرح ہماری دنیا پر کچھ ایسی بھی قدرتی آفات رونما ہو چکی ہیں جن کی گتھی آج تک کوئی بھی سلجان نہیں سکا اگست دوہزار اٹھارہ میں کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور یہ آگ گویا قیامت سغرا تھی اس آگ نے تیزی سے شہر کا رخ کیا اور ڈھائی لاکھ لوگوں کو ہنگامی طور پر نکل مکانی پر مجبور کر دیا اس آگ کے شولے اٹھارہ میٹر تک بلند ہو رہے تھے اور اس سے تقریباً سات ہزار گھر اور کاروباری مقامات تباہ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اسے ریاست کا سب سے تباہ کون آتش زدگی کا واقعہ کہا گیا تھا اس واقعے کا ایک خوفناک منظر یہ تھا کہ آگ اور دھوئے نے ایک بہت بڑے ٹورنیڈو کی شکل اختیار کر لی تھی جو آسمان میں کئی ہزار فٹ تک بلند ہوا اور اسے دو میل دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا آگ کی اس طوفانی شکل اختیار کر لینے کے باعث پورے شہر میں گرم ہوایں چلنے لگی دنیا نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ناجنگرامی اب ایک ایسے برف کے ہولناک طوفان کا ذکر کرتے ہیں جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایسی شکل اختیار کر لی کہ لوگ پناہ مانگنے لگے امریکہ کا شمالی علاقہ منی سوچا متدد عظیم جھیلوں پر مجتمل ہے اسے امریکہ کی بتیسویں ریاست تسلیم کیا جاتا ہے اور اسے دس ہزار جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں مختلف برسوں کے دوران ناگہانی آفات کی وجہ سے بہت سے مالی اور جانی نقصانات ہوتے رہے ہیں جن میں سے سب سے خطرناک ایک جھیل میں برف کا طوفان ہے جو اپنی نویت کا عجیب واقعہ ہے دریاؤں کا بپھرنا یا سمندری طوفان یا شدید برف باری کوئی نئی بات نہیں اور ان قدرتی آفات کے نتیجے میں انسان نے مالی اور جانی نقصانات پھیجھے لے ہیں مگر کسی جھیل میں بننے والا برف کا طوفان انسانی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا خوفناک بات یہ ہے کہ برفانی طوفان جھیل اور اس کے قربو جوار تک محدود نہ رہا بلکہ میلوں دور تک تباہی کا باعث بنا اس طوفان کے دوران تیز ہواوں کی وجہ سے برف کی بڑی بڑی سلوں کے ٹکڑے جھیل کے کناروں اور اس سے دور جا کر گر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے برف کی یہ ٹکڑے آبادی تک پہنچ گئے اور پوری طاقت سے امارتوں اور گاڑیوں سے ٹکرائے جس کی وجہ سے انہیں شدید نقصان پہنچا اسی طرح کا ایک طوفان کینیڈا کے صوبے مینی ٹوبا میں بھی آیا تھا کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے کہ ڈوفن جھیل کے قریب پچھتر میل شمال مغرب میں برف کے طوفان نے کئی مکانات تباہ کر دیئے یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے جس میں وہاں سے اٹنے والی تیس فٹ اونچی برف کی دیوار اتنی طاقتور تھی کہ اس نے راستے میں آنے والے درختوں سٹریٹ لائٹوں غرز کے ہر شے کو گویا تھاپ لیا تھا ایسی ناگہانی آفت اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان